آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھائیں سیرت رسول کی کتابیں اٹھائیں عادیث کی کتابیں اٹھائیں ربیو الاول کا یہی مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر بیماری آپ کی اس حد تک بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے ہیں غشی کھا کر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بےہنشی تاری ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ وہ لوگوں کی امامت کریں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں بچی بیماری کی وجہ سے کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مسلح تک جا سکیں اتنے بیمار صلی اللہ علیہ وسلم ناس ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے اللہ کے نبی بیمار ہے اللہ کے نبی کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر انصاری صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا انسن رضی اللہ عنہ قال ان کا گزر انصاری صحابہ کی مجلس سے ہوا تو دیکھا انساری صحابہ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں فقال لما یبکیکم پوچھا آخر تم کیوں رو رہے ہو ان لوگوں نے کہا قالو ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے رسول کی مجلسیں یاد آتی ہیں اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں تشریف لائے کرتے تھے ہمارا حالچال پوچھا کرتے تھے ہماری خیریت دریافت کیا کرتے تھے ہم آپ کے رخِ انور کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو چکے ہماری مجلسوں میں آنا چانا چھوڑ دیا بس وہی بس وہی محفلیں یاد آتی ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرتِ عباس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے انساری صحابہ آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی اٹھے آپ کے سر پر وَقَدْ عَسَبَ عَلَىٰ رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدِن ایک چادر آپ کے سر سے بندی ہوئی تھی فَحَمِدَتْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے فَسَعِدَ الْمِمْبَرَ اور پھر راوی کہتے ہیں وَلَمْ يَسَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس کے بعد آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آپ کا وہ آخری موقع تھا کہ آپ ممبر پر چڑھے وَلَمْ يَسَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نئی تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے کے بعد فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَا عَلَيْهِ اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی اور پھر اشار فرمایا اُوسِيكُم بِالْأَنصَار لوگوں میں انصاری صحابہ کے ساتھ تمہیں اچھا سنوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ اس لیے کہ وہ بہرے چگر کے ٹکڑے ہیں دیکھو سنو ان پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اب ان کا جو حق باقی ہے عجل کی صورت میں وہ ابھی ملے گا اللہ کے یہاں ملنا باقی ہے فَأَقْبَلُوا مِمْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ لہٰذا ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی جو اچھائیاں ہو ان کو قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو در گزر کر دینا فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعِبَتِ یہ میرے چھکر کے ٹکلے تھی